بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلے ہفتے گوگل نے اعلان کیا تھا کہ وہ یورپی یونین میں تمام ویڈیوز کی دیفالٹ کوالیٹی ایجڈی کر دے گا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یورپی یونین کا نیٹورک بھی ایک وقت میں تمام لوگوں کے گھروں میں ہونے اور ایجڈی ویڈیو سٹریمنگ سے محفوظ ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا کوویڈ نینٹین کی عالمی وبا کے موقع پر اب یوٹیوب ساری دنیا میں ہی اپنے ویڈیوز کی کوالیٹی کو ایجڈی کر رہا ہے چند دنوں میں تمام دنیا کے یوٹیوب سارفین ایک ماہ کے لیے ویڈیوز ڈیفالٹ ایجڈی کوالیٹی میں دیکھ سکیں گے تاہم ایک ماہ بعد اس دورانیے میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے جب آپ کوئی یوٹیوب ویڈیو چلائیں گے تو یہ ایجڈی ریزولوشن میں چلے گی لیکن سارفین چاہے تو اس سے ریزولوشن کو بڑھا سکیں گے ہی ریزولوشن میں ویڈیوز دیکھنے کے لیے سارفین کو ہر ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ہر بار ہی ریزولوشن بڑھانی پڑے گی گوگل کا حیال ہے کہ لوگ بار بار ریزولوشن بدلنے کے چھکر میں نہیں پڑیں گے اور اسی طرح سے آئیس پیس سے بھی کچھ دباؤ کم ہوگا اس وقت دنیا کے عرب و انسان اپنے گھروں میں مخصور ہے سب ہی انٹرنیٹ کے سرویسز استعمال کر رہے ہیں اس کے باوجود کسی ایک جگہ سے بھی انٹرنیٹ بن ہونے کی حبر نہیں آئی ایسے میں گوگل کی ڈیفالٹ ریزولوشن کم کرنے کے اقدامات غیر ضروری معلوم ہوتے ہیں لگتا ہے کہ گوگل اور دوسری کمپنیاں احتیاطاً اس طرح کے اقدامات کر رہی ہیں تاکہ انٹرنیٹ بن ہونے کی نوبت ہی نہ سکے دوستو ازی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور بل کی ایکن کو ضرور دبائے تاکہ ہمارے آنی والی نئے ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے شکریہ